بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس قدر ہیلتھ اویرنس کر دیں کہ پاکستان کو سہتمند بدنایا جا سکے وقت پر بیماریوں کو ڈائیگنوز اور ٹریٹ کیا جا سکے اور آج کے پروگرام میں ہم ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں ڈیمنشیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں آسابی کمزوری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان وہ بیسک کام جو کہ وہ روز مرہ زندگی میں کر رہا ہوتا ہے اس کی نارمل روٹین کا حصہ ہوتے ہیں جیسے کہ کھانا کھانا اور پانی پینا تک بھول جاتا ہے اور یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور شدت اختیار کر کے اس قدر شدید بھی ہو سکتی ہے کہ ان سم کیسز ایٹ ایز ایون ڈیڈلی اس کی وجوہات میں بہت ساری بیماریاں شامل ہیں اور ان میں الزائیمر ایک کومن بیماری ہے جس میں دماغی خلیہ جو ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اس سب پر ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر فرہین نیازی جو کہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو رہے ہیں ڈاکٹر حسنین حاشم جو کہ نیورولوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں فوجی فارمڈیشن ہاسپیٹل میں اسلام علیکم ویلکم تو در پروگرام جی ڈاکٹر فرہین میں پروگرام کا سٹارٹ آپ سے کرنا چاہوں گی جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ڈیمنشیا جو ہے وہ بھولنے کی بیماری ہے تو آپ یاداش کی کمزوری کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گی یا ڈیمنشیا کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور کیا واقعی ایک بیماری ہے؟ بالکل ہمارے ہاں یہ مسکونسپشن ہے کہ جیسے ہی آپ اول ڈیج میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بھولنا نومل سی بات ہے یہ تو نومل سی بات ہے لیکن ڈیمنشیا ایک بیماری ہے اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ بھولنے کا مرض فرق اساسب بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سب پروگریسیو نیرو ڈیجنریٹیو ڈیزیز تو اس میں نہ صرف آپ کی یاداش متاثر ہوتی ہے بلکہ وہ بھی بہت سے دماغ کے فانکشنز جیسے آپ کی انیشیئیشن، آپ کی ججمنٹ آپ کی اوبرال اتنے حد تک آپ کی بیسک لائف کی ایکٹیویٹیز ایک رکھ سی جاتی ہیں اور آپ روز مرہ زندگی کے بیسک کام بھی نہیں کر سکتے سو اس میں صرف اور صرف یاداش نہیں متاثر ہوتی بلکہ بہت سے اور چیزیں بھی متاثر ہوتی ہیں اکثر ہم نے دکھا ہے کہ ایسے پیشنز کی پرسنیلٹی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جس طرح کے پہلے تھے جیسے ہماری پیشنز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بہت انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں حالانکہ یہ بہت کیرنگ ہوتے تھے بہت امپیتھارٹک ہوتے تھے سو پرسنیلٹی چینج ججمنٹ انیسی ایشن یہ ساری چیزیں بھی ایفیکٹ ہوتی ہیں یاداش سب سے کومنی ایفیکٹ ہوتی ہے اور دیمنشیا is not equivalent to old age old age میں ہر پیشنٹ کو بھولنے کی بیماری یا دیمنشیا نہیں ہوتا صحیح سو ڈیمنشیا is a very common disease یہ آپ اگر اس کی سٹیٹیسٹک میں جائیں تو ہر تین سیکنڈ کے بعد ایک پیشن ڈیمنشیا سے بہت زیادہ کومن ہوتی جا رہی ہے اچھا ڈاکٹر رستین جسا کہ ڈاکٹر فرہین نے بتایا کہ کس طرح سے پرسنیلٹی چینجز آتے ہیں اور جو اس کا most common symptom ہے کہ یاداشت آپ کی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے نارمل جنرلی لوگ اسی سے اس کو پہچاتے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ صرف old age کی بیماری ہے یا پھر یہ کسی خاص عمر کی بیماری ہے یہ کس عمر میں شروع ہوتی ہے جسے ڈاکٹر فرہین نے بتایا کہ یہ basically ہوتی تو لوگوں کو commonly جو old age میں لوگوں کو commonly جو alzheimer ڈزیز ہے ساٹھ پچاس ساٹھ سے عمر سے زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ جب ہم dementia کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو basically اس کی ایک بہت بڑی term ہے بہت بڑی بیماری ہے اس کے اندر ایک common ایک چیز ہے لیکن dementia کی اور بھی بہت سی قاضید ہیں ٹھیک ہے جیسے بہت سے patient ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں فالج ہوتا ہے stroke ہوتا ہے اس کے کچھ اسے بعد بولنا شروع کا دیتے ہیں کوئی اور nutritional deficiency ہو سکتی ہے کوئی اور جیسے کوئی brain میں کوئی hemorrhage ہو گیا ہے کوئی tumor آ گیا ہے کوئی brain میں دماغ کینسر ڈیاغنوز ہو گیا ہے اس سے پہلو بلکل ٹھیک تھے اس کے بعد ان کو باقی علامات کے ساتھ ساتھ بولنے والی بیماری بھی ہو جائے یونگ ایج میں بھی ہو سکتی ہے اچھا رفڈی آپ اگر اس کو بتائیں کہ چالیس کے بعد ہوتی ہے یا پچاس کے بعد ہوتی ہے ایلی جو ہوتی ہے اگر الزائیمر کی بات کریں تو وہ تو ایک آپ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی نہ فالج کے لیے نہ کوئی ایسی اس کی وجہ ہوتی ہے الزائیمر تو من پچاس ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں میں مومن پائی جاتی ہے لیکن اگر جیسے کوئیسی کو فالج ہو گیا ہے یا کوئی اور ایسی دماغی ایسی کنڈیشن ہو گئی یا کوئی بیماری ہو گئی اس میں ڈیمینشیا یا بولنے کی چیزیں بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اچھا یا جیسے کسی کو فالج ہو گیا اس کو اچھ سے بعد پرابلم ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن جو الزائیمر کہتے ہیں وہ ایک چاس یا ساٹھ سال کے بعد شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں جو کٹ آف ایج لیمیٹ ہے اگر 65 سے بعد میں یہ مرز زیادہ کومن ہے لیکن اسی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے یونگ آنسٹ ڈیمینشیا جو کہ 65 سے پہلے بھی ہو سکتی بلکل دونوں کی قوازز میں تھوڑا بہت فرق ہے آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیمینشیا بھی بہت جو ہے ارلی سٹیجز میں سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا لوگوں کا تو وہ اس پہ بھی بات کریں گے ڈوکٹر فرہین یہ بتائیے گا کہ اس کی اقسام کیا کیا ہیں جس طرح کہ سر نے بتایا کہ ڈیفرنٹ اس کی ورائٹی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں تو اگر اقسام ڈیفرنٹ ہیں تو کیا ان کی وجوہات بھی ڈیفرنٹ ہیں بیسیک اس کی ٹائپس کیا ہیں ڈیمینشیا کی ڈیمینشیا ایک ٹرم یا ایک سپیکٹرم ہے اس کے اندر بہت سی وجوہات ہیں جیسے آپ نے خود بتایا کہ اس میں الزائیمر سب سے کومن یا سب سے زیادہ پائے جانے والی بیماری ہے لیکن اس کے بعد چونکہ ہماری پاکستانی پاکستانی پاپولیشن میں vascular risk factors بہت زیادہ ہیں ڈیابیٹیز، ہیپرٹنشن ڈیمینشیا ڈیمینشیا ڈیابیٹیز اور ہیپرٹنشن کی وجہ سے ڈیابیٹیز اور ہیپرٹنشن کی وجہ سے ڈیابیٹیز اور ہیپرٹنشن کی وجہ سے ڈیماغ کے ڈیفرنٹ ہیسوں کو صحیح سے ڈیماغ نہیں پہنچتا ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں ڈیمینشیا ہے مłecil perfect ڈیمینشیا سے ڈیمینشیا اس طرح کیا آپ نے ایک پیشنٹ کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس طرح کی ان کی آدات ہو گئی تھی جو کہ ان کی پرسنالیٹی سے ڈیفرنٹی بالکل سٹارٹ میں ڈیمنچے کی سمٹم بڑے سٹل ہوتے ہیں اس لیے کئی دفعہ پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں گنور کر رہے ہوتے ہیں گھر والے بھی گنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہت ہی ویک سٹل سمٹم ہیں لیکن آج سائے اس طرح کیونکہ یہ پروگریسی بیماری ہے تو یہ سمٹم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر جب ایک سٹیج ایسی ہی آتی ہے جس پہ پیشنٹ سے کیئر گیورز سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں نیورولوجیس کے پاس لازمی لے کر جانا چاہیے کمیگ بیک تو یور کسٹن سو الزائیمرز ویسکولر ڈیمنشیا مکس ڈیمنشیا جن میں الزائیمرز بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ویسکولر ڈیمنشیا بھی چال رہا ہوتا ہے پھرنٹو تیمپورل لیوی باڈی اور پھر اور سی ادھر قوز ہیں جن میں لیوی باڈی میں کیا ہوتا ہے؟ لیوی باڈی میں دماغ میں کچھ پرٹینز ہیں جن میں لیوی باڈی کہتی ہے لیوی باڈی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں علی آنسٹ ہلوسینیشن ہوتی ہیں ہلوسینیشن ہوتی ہیں آپ کو وہ چیزیں نظر آرہی ہیں یا فیل کریں جو کہ موجود نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح کہ پیشنٹ کہے گا کہ مجھے کسی کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے فیملی میں لیکن وہ اس کو چلتا پھر تبا وہاں پر نظر آرہا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کوئی بندہ نظر آئے آپ کو کوئی اینیمل کوئی ڈیٹ کوئی بھی نظر آسکتی ہے جو کہ وہاں پر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور ریزن ہیں جن کی وجہ سے بھی ڈیمنشیا یا میموری پرولمز آنا شروع جاتے ہیں جنہیں بھی ایک نیرالوجس ڈول آؤٹ کر سکتا ہے جیسے فر ایکسامپل تھائروی ڈیزیز ہے یا کوئی وائٹمین دیفیشنسی ہیں وائٹمین بی وان بی سیکس بی ٹوی ان کی دیفیشنسی سے بھی کئی دفعہ میموری پرولمز آتے ہیں اور ادر قوز میں کچھ اور ریرالوجی کی ڈیزیز ہیں جن میں ہنٹنگٹن پارکنسنس بہت ساری ڈیزیز جو ہیں وہ ساری ڈیزیز جو ہیں وہ داشت کی کمزوری اچھا ڈاکٹر حسنین جس طرح کہ ڈاکٹر فرہین نے بتایا کہ ایون تھائیروڈیزم جو ہے ہائپو تھائیروڈیزم اس میں بھی آپ کو یہ پرولمز آنے لگ جاتے ہیں تو ینگ ایج میں تھوڑا سا بتا دیجئے کیا کیا کاؤزز ہیں یا داشت کی کمزوری کی کیونکہ مجھے بھی بہت ساری چیزیں بھولتی ہیں تو آج کل یہ نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے اصل میں دیکھیں یہ بڑا لوگوں میں بڑا کام ہے آپ کے پاس بڑے پیشنٹ آتے ہیں بڑے کہ مجھے بھولنا شروع ہو گیا ہے بسیکلی جب ایک بڑا ہم نے بڑا فرق کرنا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ نوجوانوں میں بھی یہ مسائلہ بسیکلی جب اس طرح کہاتے ہیں جب مندہ خود آکے کہے کہ مجھے بھولنا شروع ہو گئی چیزیں تو اس ناٹ کال ٹو ڈمینشیا اس اگر سائن کہ وہ خود بتا رہے کہ اسے خود اتنی ہے کہ میں بھولنا شروع ہو گیا یہ بڑا فرق کرنا ہوتا ہے جب فیملی آکے کمپلینٹ کرے کہ میرے پیرینٹس یا میرے فادر یا میرے دادا یا دادی بھولنا شروع ہو گئے رفتہ بھول جاتے ہیں کھانا کھا کے بھول جاتے ہیں یا روز مرہ چیزوں میں that is called to ڈمینشیا وہ صحیح والا ڈمینشیا ہوتا ہے کہ جب مریض آکے خود کہے جیسے تیس سال کے آفیس ورکر آتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے گھر کے خواتین ہوتی ہیں تو اس میں بھولنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں بیسیکلی اور بڑی قاضی جیسے stress ہوتا ہے nutritional deficiency ہے بہت زیادہ multitasking ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ینگ ایج میں بہت سے تیس چالیس سال کے لوگ جو ہوتے ہیں جب آپ کو ریس نہیں دیتے ہیں نین پوری نہیں ہو رہی کھانا ٹائم پر نہیں کھا رہے فیزیکل منٹل سٹریسر اتنے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے آپ بہت سے چیزیں روز مرہ کی چیزیں بھولتے جائیں گے تو اس طرح کی condition ہاں پیشنٹ جب آپ کے پاس ایسے آئے تو لازمی اس کو دیکھنا چاہیے اس کے اگر اس طرح کی کوئی سٹریسر ہیں کوئی وجہ ہیں پہلے تو اس کو ٹھیک کریں پھر آپ اس کی آپ انمیسٹیگیشن کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ینگ ایج میں جب پیشنٹ کو یہ ڈیمنشیا جیس طرح کو ہوتا ہے تو موسٹلی یہی قاضیز ہوتی ہیں جب مریض آکے خود بتاتا ہے لیکن کوئی فیملی کمپلینٹ نہیں کر رہی ہوتی یہ اسی طرح کی کمپیوٹر پہ بہت سارے پروگرامز رن کر رہے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی سلو ہو جاتا ہے تو آج کل آپ نے جس طرح کی بتایا کہ ہم اتنی چیزوں میں انوالڈ ہیں ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں ایک وقت میں ہمارا دماغ جو ہے وہ کئی جگہ پہ لگاوا ہے تو اس وجہ سے یاداش تھوڑی بہت افیکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ اپنی ٹائٹ ٹھیک کریں ملٹی وائٹیمنز وغیرہ لے لیں آپ کو اس کو بیسکلی فیملی کانسل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ نیند کے مطلق ڈائیٹ سلیپ ہو گیا ٹھیک ہے یا ملٹی ٹاسکنگ کو کام کریں تو ایک کمپیوٹر بھی اب دیکھیں تین چار چیزیں گھٹی پروسس کریں تو اسکو بھی شت ڈاون کر سونا ہوتا ہے ورنہ وہ امپیکٹ ہو جاتا ہے اگزیکلی موسٹ لیکلی جو ہوتی عام ڈے ٹو دے جو لوگ کمپلین کرتے ہیں تو اس نہ ٹو دیمینشیا اچھا جو ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے یا برین میں کیا چینجز آتی ہیں جو کہ ڈیمینشیا کاوز کر رہی ہوتی ہیں اور کیا ان کو ریورس کیا جا سکتا ہے دیکھیں برین بیسکلی اب ہم اس کو ڈیمینشیا ڈیزیز اس کہتے ہیں ٹو دیمینشیا ڈاکٹر فری نے جس طرح بتایا کہ اس نیرو ڈیجنریٹیو ڈیزیز اس میں سل ڈیٹھ ہو رہی ہوتی ہے برین جو ہوتی ہے عام زمان میں تو وہ شرنک کر رہا ہوتا ہے سکڑ رہا ہوتا ہے دماغ اس کی وجہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آلزیمیر ڈیزیز میں جیسے کوئی وجہ نہیں ہوتی برین کی شرنکنگ کا پروسیس ہے وہ رکتا نہیں ہے اس کو ہم سلو کر سکتے ہیں اس وجہ سے جیسے ڈائیوٹیز ہے اگر ہائپرٹینشن ہے یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں ہیں اگر ان کو ہم کنٹرول کریں تو اس عمل کو ہم تھوڑا سا سلو کر سکتے ہیں لیکن we can not reverse back جو سل ڈیٹھ ہو گئی ہے اس کو واپس ہم نہیں لے جا سکتے ہیں ہاں وید میڈیسین اور باقی جو باقی جو ڈیزیز ہیں ڈائیوٹیز ہیں ہائپرٹینشن ہے یا تھارائیڈ کے ایشیو ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے اس لئے اپنے دباغ کو کنزرف کیجئے اور انہی جگہوں پر لگائیے جہاں پر لگانے کی ضرورت ہے لوگوں کے مسائل میں اور جھگڑوں میں مت پڑیئے اور اپنی برین انرجی کو کنزرف کیجئے اچھا ڈاکٹر فرہین ریڈ فلیکس کیا ہوں گے کیا سمٹمز آتے ہیں جس نے کہاں نے بتایا کہ ایک تو ریلیٹیوز آ کے بتائیں گے کہ کھانا دیا ہوتا ہے یہ بھول جاتے ہیں اور کیا کیا سمٹمز ہیں جو کہ ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں سب سے کومن تو یاد آشت ہے آپ نماز میں رکھتے بھول جائیں گے آپ رستے بھول جائیں گے جیسے پیشنٹ کے ٹینڈنٹ آ کے بتاتے ہیں کہ والد صاحب مسجد سے گھر کا رستہ جو نے ہمیشہ پتا تھا وہ بھول جاتے ہیں فیملیر رستے بھول جانا فیملیر فیسز کو بھول جانا یہ چیزیں آہستہ سٹل ویک سمٹمز شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سمٹمز بڑھتے چلے جاتے ہیں اس حد تک کہ پھر مریض کے کیئرگیورز کو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آنا صحیح پرسنیلٹی چینجز ہو گئے پھر آپ نے کہا کہ آداش کی کمزوری پہچان پھر پہچان چلے جائے گی آپ سے ایکسپریس نہیں ہوتے word finding difficulty آپ فیملیر لوگوں کو پہچان نہیں سکتے ان کے نام نہیں یاد کر سکتے راستے بھول جاتے اچھا جو ہماری لائف ہے وہ آج کل بہت زیادہ stressful ہو گئی ہے ہر وقت ہم لوگ جو ہیں ہمارا دماغ چل رہا ہے struggling phases ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کی life میں domestic problems ہوتے ہیں تو کیا اس کا بھی impact ہوتا ہے ڈیمنشیا اس کی وجہ سے جلدی آ سکتا ہے اور another question کہ اگر آپ کو ڈیمنشیا start ہو گیا ہے تو کیا یہ جو brain puzzles ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے overcome کیا جا سکتا ہے اور جو کہ brain رہ گیا ہے کیا اس کو conserve کر کے اس کو speed up کیا جا سکتا ہے بلکل لیسا ہی ہے ہم اس بیماری تو یہ irreversible بیماری ہے اس بیماری کو ہم روک نہیں سکتے اس کی progression کو روک نہیں سکتے برٹسلو ڈاؤن کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس آئیں اس سے مشورہ کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو رول آؤٹ کر سکے جو کہ ٹریٹیبل ہیں اگر وہ چیز نہیں ہے اور ڈائیگنوز آپ کا سٹیل الزائیمز اور ڈیمنچیا ہے تو پھر بھی اگر آپ ایکسرسائز کریں آپ ہیلڈی لائف سٹائل رکھیں سو دہ سلوشن لائز ان بیسکس بیک ٹو پر میں بیسکس پہ ہی آنا پڑے گا ہیلڈی لائف سٹائل سائی نیند ایکسرسائز وہی جو کارڈیو ویسکلر اس فیکٹرز میں ایکسرسائز بتاتے ہیں اسی طرح ڈائیٹ کا بہت خیال رکھیں اگر ڈائیبیٹیز ہائپرٹنشن ہے تو ان کو کنٹرول کریں ڈائیبیٹیز اور ہائپرٹنشن میں بار بار اس لئے ذکر کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ لوگ بیسکلر ڈیمنچیا اور ان کے ساتھ آتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور شگر کو بڑا عام لیا جاتا ہے بلڈ پیشر کو بھی ایک بیماری نہیں کہا جاتا میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنائے کہ یار ایک دفعہ بلڈ پیشر کی دوائیوں پر لگ گئے تو ہمیشہ کے لئے لگ جائیں گے اور اس وجہ سے وہ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے اور یہ ہم ہمیشہ پوائنٹ ہائلائٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اچھا ڈاکٹر ہستین یہ بتائیے گا عوام کی ایزی نیس کے لئے کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر یاداش کی کمزوری آ رہی ہے تو انہیں medical specialist کے پاس جانا ہے neurologist کے پاس جانا ہے یا psychiatrist کے پاس جانا ہے کیونکہ personality changes بھی آ رہے ہوتے ہیں تو who is the right doctor to go to دیکھیں ہم تو neurologist ہم تو neurologist دیکھیں پہلی بات ہے اگر ڈیمنشیا پیشنٹ کو ہے تو پاکستان میں بڑے کم نیرو فیزیشن ہے دو ڈائیسو کے قریب تو انیشلی اس جاب نیرو فیزیشن کی جاب ہے یا اس کو دیکھنا چاہیے کہ پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے کیسے انیویسٹیگیٹ کرنا ہے پہت سی لیبز ہوتی ہیں تو نیرو فیزیشن کی جاب ہے اس ہی نے اسیس کرنا ہے ہاں اس کو اگر مدد کی ضرورت ہے جیسے اگر پیشنٹ کو سیکیٹرک سینٹرم زیادہ ہو رہے ہیں ڈیمنشیا اور ایساتھ ڈیپریشن ایساتھ ہیلیسنیشن ہو رہی ہیں موڈ سونگز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اگر تو وہ اس کو ساتھ سیکیٹرک کو ریفر کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا اگر اس کو میڈیکل کیش ہوئے ہیں جس طرح ڈاکٹر فرین نے بتایا کہ ڈیابیٹیز ہے ہائپیٹنشن ہے اور انکھنٹرول ہے یا اور کوئی رس فکٹین ہے ہارٹ کیش ہوئے ہیں جو کہ اس ڈیمنشیا میں پروبلم ڈار رہے ہیں اور اس کی پروپر میننجمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کو آپ کارڈیالوجیز کو یا میڈیکل سپیشل کو ریفر کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی ایک ہی بندے کو سپروائز اور وہ ٹیم لیڈر ہونا چاہیے اس ہی کو یہ بتانا چاہیے اور وہ نیورالوجیز توگا کیونکہ یہ برین سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ یہ ڈیمنشیا کی ڈیمنشن ہیں ایناٹمی یا اس کی پیچھے جو اس کی یا اس کو کیسی آگے چلنا ہے تو وہ نیورالوجیز سے بہتر ہو کوئی نہیں جان سکتا ہاں پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ نیورالوجیز بڑے کام ہیں بہت سے شہروں میں ہیں ہی نہیں ہیں تو لوگوں کو یہ جانا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کو نیورالوجیز نہیں ملتا تو آپ میڈیک سپیشلس کے پاس بھی جا سکتے ہیں یا اگر سیکیٹری کے ڈاکٹر ہیں کیونکہ بوسلی یا جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈیمنشیا یا بولنے کو تاہم بلکو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں انلیس کہ جب پیشنٹ کو بیہیویر اور پرابلم ہانا سوشلی وہ تھوڑا سا انیکسپٹیبل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے اور فیملی کے لیے بھی کہ پرابلم ہانا شروع پھر وہ ڈاکٹر پھر موسلی وہ سیکیٹری کے پاس بھی جاتے ہیں میڈیکل سپیشلس کے پاس بھی جاتے ہیں ڈرائیور شوڈ بھی جو ہوتی ہے نیورالوجیز کو ہی ہونا چاہیے اس ہی کو ساری چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے بلکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بہت ڈیلے کر دیا جاتا ہے ہمارے ملک میں اور یوزولی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی اولڈ ایج ہے تو یہ سب چیزیں کامن ہیں لیکن بہت زیادہ ضروری ہے کہ اولڈ ایج میں بھی آپ اپنے ٹیسٹ ریگلر کروائیں اور آپ کو ذرا سی بھی کوئی چیز ادھر ادھر محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر کے بات ضرور جائیں اچھا ڈاکٹر فرہین کیا کیا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کیا یہ کلنیکل ڈائیگنوز ہے ڈیمنشیا یا پھر اس کی ایک سیریز آف انویسٹیگیشنز نیڈیٹ ہوتی ہے کس طرح سے یہ ورک اپ ہوتا ہے ڈاکٹر حاشم نے کہا سب سے پہلے آپ نے ایک نیرالوجس کو وزیٹ کرنا ہے تو بیسیکلی اس کا کلنیکل ڈائیگنوز ہے آپ نے ہسٹری، اگزامینیشن ان چیزوں کو لیتے ہوئے آپ نے کچھ وجوہات کو ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے سمٹیمز نیڈ سیریز آف انویسٹیگیشنز جن میں بلاڈ ٹیسٹ شامل ہے جن میں ہم تھائیر آئیڈ، بی ٹویل، رینل فنکشنز ان کو بھی ہم کرواتے ہیں اور رول آؤٹ کرتے ہیں similarly head scan جا CT scan جا MRI brain یہ بھی سمٹیمز ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے جس میں زیادہ commonly normal pressure hydrocephalus ایک بیماری ہے جس میں برین میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں شنٹنگ کر لیں تو وہ بیماری ٹریٹ ہو سکتی ہے اگر آپ اس طرح کی بیماری کو ڈائیگنوز کر کے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو انویسٹیگیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دوسری بیماریوں کو ایکسکلوڈ کر لیں اور جو ٹریٹیبل بیماری ہیں ان کو ہم ٹریٹ کر لیں صحیح صحیح اس کو سادہ الفاظ میں میرے خلصے وہ کہتے ہیں کہ دماغ میں پانی ہو گیا ہے اس کو شنٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اس میں جو ہے آپ کے گیٹ پرابلمز آنے لگ جاتے ہیں اور ایون یورین لیکیج سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کی اگر آپ کو چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر انبیسٹیگیشن ڈیپینڈنگ ڈاکٹر کروائے گا اور کچھ میموری کی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے جو بھی بیٹ سائید اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم ٹیسٹ کیا جاتے ہیں کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں اچھا اس میں ڈاکٹر سستین کیا دی جاتی ہے کون کون سی دوائیاں اس میں یوز ہوتی ہیں اور دوائی لینے کا کیا رول ہے اس بیماری میں دیکھیں جہاں تک منیجمنٹ اگر ٹیٹمنٹ ڈیزیز کیا کر ہم کہیں تو ایک تو کچھ ایسی دوائیاں ہیں میڈیسن کے علاوہ بہت سی اور چیزیں جیسے ہم نے پہلے ڈاکٹر فینی نے مینچن کیا کہ اس میں اب سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایکسرسائزز ہے فیزیکل ایکٹیویٹی ہے جو فیملی کی سپورٹ بہت چاہیے ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو میڈیسن اگلزائیمہ ڈیزیز کے لئے ہم دیتے ہیں تین چار میڈیسن ہے بہت زیادہ اس میں نہیں ہمارے پاس جو ٹرو ڈیمنشیا کے لئے الزائیمہ ڈیزیز کے لئے دی جاتی ہیں جس میں میمنٹین بہت کامن ہے جس میں ریوست اگمین ہے دو تین اس طرح کی کلاسیز میڈیکیشن ہیں جو کہ ہم پیشن کو دیتے ہیں دیفنیٹلی ان پیشن کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں لیکن ان میڈیسن سے بھی ہم ہم ہنڈر پرسن کبھی اچیو نہیں کر سکتے ہیں ہمیں ابھی ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ اچیو کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان میڈیسن کے ساتھ آپ کو بہت سی اور چیزیں ڈیل کرنی پڑیں اگر پیشن کو ڈپریشن ہے ہمیں انٹی سائکوٹک اور موڈ سٹیبلائزر بھی پیشن کو ایڈ کرنے پڑیں گے سمپلی ایک پیشن کو صرف اگر ڈیمنشیا کی میڈیسن دیں وہ تو ایک یا دو ہیں تو اس سے پیشن کو آپ کو صحیح ملیں گے نہیں اس کے علاوہ اصل چیز جو کرنی پڑتی ہے جو ہم اصل چھوڑ دیتے ہیں ہم سمتے ہیں کہ دو میڈیسن دیں اور یہ ساری سیکیارٹری کی میڈیسن دیں اور پیشن ٹھیک ہو جاتا ہے یا ان کو ہم یہ ساتھ دلا دیتے ہیں کہ بات ہی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ایک دو نوکروں پر ڈال دیتے ہیں ان کو کمرے میں دینے چیزیں دینے چھوڑ دیتے ہیں ان کو لائف خود ہم بڑی لگجری بنا دیتے ہیں وہ چیزیں خود دینی ہے کھانا بھی کمرے میں جا کے دینے تو بلکل ان کو ایک اسولیٹ کر دیتے ہیں تو اس سے ڈیمنشیا اور زیادہ جلدی جو ہوتی ہیں ان کے جو علامات ہوتی ہیں بڑی نیچے جاتی ہیں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ایسے پیشنٹ اگر پیشنٹ کو ہم یہ احساس ہی نہ دیں فیملی سپورٹ بہت اچھے فیزیکلی اور منٹلی ان کو بیزی رکھیں جیسے ان کو کچھ کام جیسے کوئی ایکٹیویٹی ہوگی جس میں تھوڑا ساتھ چھوٹے موٹے کام دیں ان کو گروسری کے کام دیں گھر کے چھوٹے چھوٹے معملات ہنڈل کرنے دیں تو بڑے خوش رہتے ہیں اور بیزی رہیں گے اسی طرح ان کو بٹھانا نہیں ان کو چلتے پھرتے رہیں ان کو باہر بیجیں ساری چیزیں اور فیملی میں کوئی کوئی ان کے پاس ہونا چاہیے فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے ہم نوک ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو ایک آت کیئر گیور ہو جاتا ہے اور باقی سارے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ پیرنٹ کو ایک دفعہ آت کو آ کے دیکھیں کہ ایسے پیشنٹ بہت جلدی خراب ہوتے ہیں اگر پیرنٹس کام میں لگے رہے ہیں ان کے لئے کوئی ایکٹیوٹی گارڈننگ ہو گئی کوئی باہر جانا ہو گیا کوئی سوشل ورک ہو گیا اگر اس میں والدین پیرنٹس کو لگا لیں تو ان کی ہم ڈیزیز کو بڑی اچھی طریقے سے میڈیسن کے ساتھ یہ بھی چیزیں کرنے سے کنٹرول کر سکتے ہیں بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہمارے جب والدین ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈال دیا جاتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈال رکھیں ان کے ساتھ ٹائم سپین کریں اور چھوٹی موٹی ایکٹیوٹیز ان کی زندگی میں جاری رہنی چاہیے چھوٹے موٹے کام اور میں لازت قویشن ڈاکٹر فرہین آپ سے کرنا چاہوں کہ مارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا کیا ڈیمینشیا میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ان سویر کیسز بیسکلی ڈیتھ تو لازت سٹیجز پہ جب آپ کا ڈیمینشیا سویر ہو گیا ہے بیڈ ریڈن ہو گیا پہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں لائکھ خدا نخواستہ آپ اسپریٹ کر لیتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی سٹوک ہو جاتا ہے یہ اس طرح کی کمپلیکیشن ڈیورین انفیکشن بڑا کامن ہے ایسے پیشن میں تو سپسز میں چلے جاتے ہیں سو ان پجوہات کی وجہ سے لیٹر سٹیجز میں جان لیوہ بیماری نہیں ہے لیکن لازت سٹیجز میں آپ نے کہا کہ کچھ ایسی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں بلکہ لازت سٹیجز میں جب سویر ڈیمینشیا ہے پیشن بیڈ ریڈن ہے تو بیڈ ریڈن پیشن کی جو کمپلیکیشن ہیں اسپریشن، انفیکشن، بیڈ سوز ان کی وجہ سے آپ کی ریت ہو سکتی ہے لیکن جو ڈاکٹر حاشم نے بات کیا وہ اس پورے پروگرام کا میسج ہوگا آپ نے اپنے ایلڈرلی کو پیار محبت دینی ہے ان کا خیال رکھنا ہے جس طرح چھوٹے بیبیز کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح آپ نے جو ٹائم انہوں نے آپ کو بچپن میں دیا تھا اب آپ ان کو بڑھاپے میں وہ ٹائم دینا ہے بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا آپ دونوں کا جی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیمینشیا یعنی بھولی کی بیماری کے حوالے سے گفتگو کی امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا اگر آپ ہمارا پروگرام لائک کر رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج اس کا ایڈریس آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی لائک اور فالو کیجئے ہمارا واتس ایپ نمبر ہے 0304149010 اس پر بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ